اللہ تعالیٰ یادگار ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی قربانی رضاِ الہی کے حصول کے لیے ان مخصوص تین دنوں کے اندر مخصوص جانور جو شریعت اسلامیہ میں متعین کیا گیا ہے اس کو زبا کرنے کا نام ہے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ عیب سے جانور پاک ہونا چاہیے فقہاں نے ایک سیدھا سا ذابطہ بیان کیا ہے عیب وہ ہے جس سے منفعت یا جمال زائل ہو جائے جو جانور آپ نے خریدا تو وہ زبا کے وقت عیبدار ہو گیا گرا ٹانگ ٹوٹ گئی تو کوئی ایسا واقعہ پیش آ گیا زبا کے وقت جو عیب ہے وہ عیب شمار نہیں کیا جائے گا تو اس کو یوں ہی زبا کر دیا جائے گا جو جانور ہے وہ فربا ہو موٹا ہو تازہ ہو تو وہ افضل ہے دو جانور کرنے کی بجائے ایک جانور فربا ہو تو وہ زیادہ افضل ہے شریعت اسلامیہ نے صحب نصاب پر قربانی باجب کی ہے نصاب وہ ہے جو ہمارے ہاں زکاة کا نصاب ہے یعنی باون تولے چاندی یا ساڑھے سات تولے سونا یا اس کی قیمت زکاة کے نصاب میں کمری سال گزرنا شرط ہے لیکن یہ جو قربانی اور صدقہ فطر ہے اس میں سال گزرنا شرط نہیں ہوتا ان عید کے تین دنوں کے اندر ایک لمحے کے لیے بھی کوئی مالک نصاب ہو گیا تو اس کے اوپر جو ہے وہ قربانی واجب ہو گئی پھر قربانی ہر اس شخص پہ واجب ہے جو مالک نصاب ہے بعض کار گھر کے اندر کئی افراد مالک نصاب ہوتے ہیں تو سب پہ واجب ہو گئی قربانی واجب آپ نے ادار کر لی اور اپنی طرف سے نفلی بھی دینا چاہتے ہیں تو یہ بھی آپ کو اجازت ہے ہمارے آقا و مولا نے ایک قربانی اپنی طرف سے ایک قربانی اپنی امت کی طرف سے پیش کی ہے تو اگر امتی اپنے آقا کی جانب سے قربانی پیش کرتا ہے تو یہ عجر و سباب کا باعث ہے تین حصے کر کے دوستہ باب کے لیے غربہ کے لیے اور اپنے لیے تقسیم کر لیں تو یہ قربانی کی روح کے مطابق ہے سارا اگر اکثر اگر خود استعمال کرنا چاہیں تو بارہ اس کی بھی اجازت ہے لیکن قربانی کی روح کے منافع ہے جس کو گوشت لگتا ہے اس کو کھال بھی لگتی ہے جس طرح گوشت آپ خود بھی کھا سکتے ہیں تو کھال خود بھی استعمال کر سکتے ہیں یعنی آپ کھال کا مسئلہ بنا کر گھر رکھ سکتے ہیں خال کو اپنے گھر کی کسی ضرورت میں جو ہے وہ لا سکتے ہیں لیکن قربانی کی خال بیچ لیں اور اس کی قیمت اپنے مصرف میں لائیں یہ نہیں کر سکتے قربانی کی خال بیچ لی ہے تو اس کے پیسے صدقاب کر سکتے ہیں کسی دوست کو دے سکتے ہیں کسی غریب کو دے سکتے ہیں تو قربانی کی خال جس کو مرضی دیں لیکن بہتر یہ ہے کہ قربانی کی خالیں مدارس دینیاں کو دی جائیں چونکہ یہ مستحق بہت زیادہ ہیں مدارس دینیاں کے بجٹ کا زیادہ تر انحصار قربانی کی خالوں پہ ہوتا ہے کسی زمانے میں مدارس دینیاں کے لیے مساجد کے لیے اور خانکاہوں کے لیے عمراء رعوساء اور حکام جاگیریں مقرر کرتے تھے اور ان کا نظم و نسک چلتا تھا ہمارے دہاتوں میں آج بھی مسجدوں کے نام پہ آٹھ آٹھ پانچ پانچ چھے چھے جو ہے وہ اکڑ نام ہوتے ہیں اور مسجد کی ضروریات اور اس کے محاصل سے پوری ہوتی ہیں لیکن اب تو مدارس دینیاں کا انحصار رہے ہی قربانی کی خالوں زکاة فانٹ اور لوگوں کے تعاون اور مخیر حضرات کی کوشش رہ گیا ہے اس لیے اپنے مدارس کی طرف بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے اور قربانی کی خالیں کوشش کر کے خود مدارس دینیاں کے اندر پہنچائیں اور آپ کے سامنے جامعہ تل مصطفیٰ ایک ایسی درسگاہ علمی ہے کہ جس کے فیضان سے ایک زمانہ متمتع ہو رہا ہے اور یہاں سے نکل کر اطراف و اکناف عالم کے اندر جو ہیں وہ لوگ پھیل رہے ہیں اور فائدہ پہنچ رہا ہے اللہ کا شکر ہے یہاں سے جانے والے پیغام کو مسلم بھی قبول کر رہے ہیں اور غیر مسلم بھی قبول کر رہے ہیں تو یہ اللہ کا فضل ہے اس پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اور کتنے مسلمانوں کی اصلاح ہوئی ہے اور کتنے لوگ فائدے میں گئے ہیں تو یہ ایک اللہ تعالی کا بڑا فضل ہے اور اللہ تعالی کا بڑا ہی کرم ہے کہ کتنے لوگوں کو یہاں سے فائدہ ہو رہا ہے اور ظاہر ہے ہم سارے زندگی تو نہیں بیٹھ رہیں گے ایک وقت عمر کا زندگی کا ہم نے پورا کرنا ہے اس کے بعد ہم نے چلے جانا ہے تو ہماری جگہ اوروں نے آنا ہے تو یہ دار علوم اگر زیادہ زیادہ لوگ پیدا کرے گا تو زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچ سکتا ہے تو اس لئے نہ صرف قربانی کی کھا لیں بلکہ اس ادارے کے ساتھ آپ کا ہر طرح کا تعاون درکار ہے سب سے بڑا تعاون آپ کا اس ادارے کے ساتھ محبت کا تعاون درکار ہے آپ اس مرکز سے اپنی عقیدت کا رشتہ اپنی محبت کا رشتہ جو ہے وہ وابستہ کریں جس طرح عشق کیا جاتا ہے پیار کیا جاتا ہے اس مرکز سے آپ پیار کریں اس مرکز سے آپ محبت کریں یہ مرکز ہماری عقیدتوں کا مامن اور مسکر ہونا چاہیے چونکہ اس سے بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے اور غیر مسلم بھی اسلام کے دامن میں آ رہے ہیں اور مسلمان عمل کی راہوں کے مسافر ہو رہے ہیں اور یہاں سے صاف سیدھا اور پیارا سا پیغام پوری دنیا پہ پہنچ رہا ہے